تو کیا آپ بھی بنانا چاہتے ہیں اتنا سوفٹ ان سپنچی چوکلٹ کیک تو میں آج آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں آج کوئی اوڈر آئے وات ہے تو مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ہمیں جو ہے وہ ریسپی بتائیں سو یہ اوڈر آئے وات ہے میرے چوکلٹ کیک کا تو میں نے کہا کیوں نہ میں آج ریسپی بھی ساتھ میں ریکوڈ کر لوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھیں کوئی بھی ریسپی اتنی اوٹھینٹی کوئی دیتا ہی نہیں ہے بلکل بیکار ریسپی بنتی ہے وہ سو آج کی ریسپی آپ فولو کیجئے سو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے کوئی بھی جو ہے آپ نے جو ہے وہ پین لینے ہیں میں نے جو ہے وہ پین کو گریس کر لیا اس کے بعد بٹر پیپر لگا کے آپ نے بٹر پیپر کو اچھے سے گریس کر لینے ٹھیک ہے اور میں نے کیونکہ جو ہے ایک کی بیٹر بناوں گے اور میں نے دو کیک بنانے میں نے دو مولس کو آئیکہ پتیلے پہنگا کیا اوون میں انگیز کو میں اورytyموں کو شرح سے بڑنا ہے ملوکہ پتیلے دکار وہے حص série ہی ملوکہ بتاギری پرتائی ہے خسکر میں اپنے صامی اللہ علیہ وسلم شخص میں ہی نے ملوکہ صفدک میں میں دخ Depression قائد ملوکہ روز کیسے ہی نے اللہ Covid کو ملوکہ روز کیگر کرلہ صزق میدہ قتنے سے آپ کو کہا چاہم پاتی نہیں ہو's Michigan multiple to stop سیکھا تکیم پیsi میں کیجئے پر آندگا تو ائیسا شکریہ دیکھام پر آندگا مگوارٹ ساکریہ در splic obe ہوگی ہے ONN 4F اٹھیک ٹھیک 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 اس میں بہت سے تمام ہی سیای زید سیایی جو پاہ کردھے اگر آپ ملک یہ فیدہ بھی بہت قید کریں عنہ اس کو ریڈی کر کے سائٹ پر رکھ لینا تو آپ بڑی آسانی سے پھر باقی کام ہو جاتا ہے سو یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باول لینا ہے باول کے اندر آپ نے باول بلکل ساف ستھرا ہونا چاہیے کوئی گریس وغیرہ سپننگ ہونے چاہیے اس میں میں نے فور ایکس لینے ہے اگر اب ٹرائے کیجئے کہ ایکس کو لائدہ کسی کٹوری میں ٹال کر پھر اس کو باول میں شامل کریں لیکن سردی ہے مجھے پتہ سردی میں اتنے ایکس قراب نہیں ہوتے تو میں اس کو ڈریکٹ ہی بال میں شامل کر رہی ہوں سو فور ایکس آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے سو فور ایکس لینے کے بعد میں ان کو بیٹر کی مدد سے اچھی سے جو ہے وہ بیٹ کروں گی پہلے سلو سپیڈ پہ آپ نے اس کو بیٹ کرنے اس کے بعد اپنی اس کو ہائی سپیڈ پہ بیٹ کرنے سو اس کے اندر آپ نے اس کو میں بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اسکو بیٹ کرنا ہے جب تک اس کو پی��니 캐� aproximadamente آپ نے ملک کرنا ہے ہمیں totally جو خرج کرنا ہے یہ ہے متحق میٹھے ہے یا doesn'tحق آپ نےیم کونٹی ہمیں نزول پر fica ہے سیکھتے ہیں کیسے جانویییییسی کے ٹھیک ہے سکھے اللی them سکھے اس کے اندر پاوڈر شیبر ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی ہے وہ ایک سٹی جانگی آپ نے سوٹے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹ بھی کر دے رہنے اس کو اچھے سے تو ون کپ ہی اس کے پاوڈر شیبر جائے گی تو دیکھو اس کے بعد یہ ہے اس اس طرح یہ ہے کہ یہ کونکٹی میں ڈبل ہو جائیں گے اس طرح فلفی مکسٹر بن جے گا جب یہ فلفی سا مکسٹر بن جائے تب آپ نے اس کے اندر ڈرائی انگریڈرینٹس چامل کرنے ہیں تو یہ اس طرح ہونے چاہیے کہ یہ بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے فلفی ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے اور اب اس کے اندر آپ نے اپنے آئل شامل کرنا ہے اس کے اندر جو ڈرائی انگریڈرینٹس وہ ہم شامل کر لیں گے ہم اچھانی کے مدد سے ہی اس کو باول میں شامل کروں گے اس کو تاکہ اس کے اندر جو ایر ہوتی ہے وہ ٹرائپ ہو اور اس سے آپ کا جو سپنج ہے وہ بہت زیادہ فلفی بنتا ہے تو اس طرح کر کے چھان لیں نہیں ہے اپنے باول کے اندر ہی اور اب میں اس کو جو ہے cut & fold method کے مدد سے آپ نے اس کو mix کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بھی کبھی بھی better کو جو ہے وہ زیادہ زور زور سے mix نہیں کرنا ہے اس سے آپ کا better بیٹھ جاتا ہے آپ نے اس کو cut & fold method کے مدد سے اس طرح سے آہستہ آہستہ بیٹ کرنا ہے ایسا ایسا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تھیکھ بہت اچھا بنتا ہے جن کے پاس آون نہیں ہے وہ پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں پتیلہ بھی وہی ریزلٹ دیتا ہے جو آون دے رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں یہ جو ہے یہ نونسٹک پین کے اندر شامل کیا ہے کیونکہ میں اس کو آون میں کروں گی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہی بیٹر میں جو ہے وہ لوں گی کیونکہ میں نے بینٹو کےک بھی بنانا تھا دو کےک کے اوڈر تھے سو بینٹو کےک میں پتیلے میں بنانے والی ہوں باقی بیٹر کو میں سو بینٹو والے میں شامل کر لیتی ہوں یہ جو بینٹو والا پین ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر بابلز بن جاتے ہیں اس کے اندر بابلز نہیں بننے چاہیے جیسے میرے بابلز بن گئے آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کو زور زور سے ٹیپ کرنا ہے یہ جو بابلز ہوتے ہیں یہ آپ کسی بھی توتپک کی مدد سے بابلز ختم کریں بابلز نہیں ہونے چاہیے آپ کے کے اندر گئے اگر بنتے ہیں تو آپ اس کو زور زور سے ٹیپ کر کے بابلز کو ختم کریں کوئی بھی توتپک لے کے بابلز کو ختم کر دیں سو اس کو میں آون میں تقریباً کہتے ہیں ون ایٹی پر میں انہیٹی پر نہیں میں اس کو تقریباً ون فیفٹی ون سکسی ون سکسی پر اس کو بیک کرتی ہوں ون سکسی پہ بہت اچھا بیک ہو جاتا ہے یہ پتیلے میں پیٹ کرنے والی پتیلے میں آپ نے پتیلے کو پری ہیٹ کرنے ہے آپ نے آون کو اور پتیلے دونوں کو پری ہیٹ کرنے ہے پھر آپ نے کیک اندر رکھنے ہے کبھی بھی پری ہیٹ کیے بغیر نہ رکھے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ آون والا ہے یہ آون والا ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ سپنچی بنے ہے تھوڑا سا اوپر سے ڈرائ ہو گیا تھا بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں نے ویسے بھی اوپر سے کٹ کر دینا ہوتا ہے سو یہ دیکھیں کتنا سپنچی بنے یہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے نا میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اور یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ پتیلے والا ہے یہ پتیلے والا بینٹو کیک تھا یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سوفٹ بنے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ نکال کر دکھاتی ہوں یہ بھی بہت سوفٹ بنے کوئی بھی اتنا خاص ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے دونوں میں اور دونوں ہی بہت جالی دار بہت سوفٹ پنچ بنتے ہیں بلکل بیکری سٹائل والے سپنچ بنتے ہیں سو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ بھی بہت اچھا بنتے ہیں یہ پتیلے والا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ سپر سوفٹ پنچ بنتے ہیں اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھے گا کہ جب آپ شوگر کوئی استعمال کرتے ہیں وہ کوشش کیجئے کہ اس کو پاورڈر میں لے آئیے یعنی گرائنڈ کر کے پھر استعمال کیجئے کیونکہ بیٹر سے بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے اس کو سو یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کو ڈیکوریٹ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ کٹ کر کے دیکھیں کہ اندر سے کتنا مزے کا بنے کتنا سپنچی بنے یہ دیکھیں کتنا زیادہ سپنچی اور سپر سوفٹ بنے بہت مزے کا بنتے ہیں سپنچ سو ٹھیک ہے اب آپ میں اس کو ڈیکوریٹ کرنے لگیوں اس کے اوپر میں شوگر اور جو پاورٹر ہوتا ہے ہمارا に recentionen پر پندرہ میخواب را ہوں وہ شوکللے راکے پمچ میں ، یہ صرف کافی پاڈر کے لکے جس میں ملتا ہے ملتا ہے وہ چکیں گόσہ چکlungsی کے لکے ملتا ہے تو پہلے ہم نے اس کو crumb coat کر کے اس طرح جو crumb coat کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے کےک اور وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز وغیرہ ٹکڑے ہوتے ہیں وہ نکلے نا تو اس کو crumb coat کر کے آپ تقریباً بیس سے پچیس منٹلی فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی میں نے یہ دیکھے باقی اس کی میں نے سیکنڈ لیئر کر لی تھی اور بہت اچھے سے یہ ہو گیا تھا میں نے اس کو پر جو ہے وہ چوکلیٹ کیونکہ چھوٹے چھوٹی چھوٹیسی ہے وہ وہіш پر جو ہے میں نے اس کی تھوڑی تھوڑی سی ڈرپنگ کرنے کی کوشش کیا کہ تھوڑی سی ڈرپنگ ہو جائے ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ کے لئے نیکس بہت زیادہ سی ویڈیوز لانے والی ہوں تقریبا بیکنگ کے ریلیٹڈ آل ویڈیوز کے کون سی چوکلیٹ اچھی ہے کون سا سپنچٹ ہے کیونکہ ہر سپنچ ایلگ ہوتا ہے ٹی کے 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 لئے ایلگ ہوتا ہے کیاہ آپ کے لئے کیا آپ کے لئے آپ کے لئے یہ کیا ہے کیا ہے کہ ہر سپنچ کے لئے ایک کچھ خاصی ہے کچھ فجھ کے سپنچ ہوتا ہے کچھ سپنچ ہوتے ہیں جو کپککس ہوتے ہیں اس کے لئے کیا ہے بہتر ہے وہ آلکھ سے بناتا ہے بڑاؤنیس کے لئے آلکھ سے بناتا ہے تمام میرے اسپیوں آپ کے لئے لاؤں گے آپ سے بیکنگ سے بانیز ریلیٹڈ تمام میرا جو ہے وہ مجھے جو ہے بہت کم آگئی تھا ان کو چاہیے تھا تو میں جل جلی سے ریڈی کر رہی تھی کہ ان کو بچی کا نام ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر کے ان کو دے دیا تھا کیونکہ ان کو بلکل سیمپل میں ہی چاہیے تھا تو یہ ریڈی کر دیا تھا اور جو بڑا والا کیک ہے اس کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی اس کو بس میں نے جو ہے میں آپ کو اس کو فائنل لک دکھا دوں گی کہ وہ بھی لینے آگے تھے سو میں نے جل جلی سے کام ختم کیا تھا بچوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بڑے کیکے فائنل لک تھی سو ہوپ سا آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ فائنلی وہ لینے آگے تھے سو میں نے اس کو جو ہے وہ بوکس ٹاک کر دیا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس پور بھوچیں شروع دیا